بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج ہم بتائیں گے بی ایم آئی بی سے مراد بارڈی ایم سے مراد میس اور آئی سے مراد انڈیکس بی ایم آئی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی بارڈی جو ہے وہ کتنی فٹ ہے بعض وقت آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جن کا دیکھنے میں بہت موٹے ہوں گے لیکن تولنے میں بہت کمزور ہوں گے ان کا میس بہت کم ہوگا اور کچھ لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے کہ جو دیکھنے میں بہت ہلکے ہوں گے لیکن جب ان کو تولا جاتا ہے تو ان کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کچھ بارڈی ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بہت بڑی پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن جب ان کا ویٹ کیا جاتا ہے تو ان کا ویٹ کم ہوتا ہے تو کونسی باڈی جو ہے وہ پرفیکٹ ہے اس کے لیے کہ لیول ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باڈی کتنی پرفیکٹ ہے اور اس طریقے کو ہم کہتے ہیں بی ایم آئی باڈی میس انڈیکس آج ہم یہ معلوم کریں گے کہ بی ایم آئی کیسے معلوم کرتے ہیں تو بی ایم آئی معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے وہ میں لکھ رہا ہوں بی ایم آئی باڈی میس انڈیکس میس کو آپ نے کیجی کے اندر لینا ہے یعنی کوئی چیز کتنے کیجی کی ہے اور ہائٹ کو آپ نے ہائٹ کو آپ نے میٹر سکیر کے اندر لینا ہے یعنی ہائٹ کا سکیر لینا ہے یعنی کوئی بھی باڈی ہے اس کی ہائٹ جو ہے اس کی ہائٹ کو آپ نے معلوم کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا سکیر لینا ہے اور اس فارمولے کے اندر آپ پٹ کریں گے تو آپ کے پاس پتہ چلے گا اس کا بی ایم آئی کتنے ہیں جو پرفیکٹ بارڈی بی ایم آئی ہوتا ہے وہ میں پہلے بتا دوں پرفیکٹ بارڈی بی ایم آئی یعنی جو بارڈی بہت فٹ ہے جو کہ دکھنے کے لحاظ سے اور تولنے کے لحاظ سے دونوں لحاظ سے ٹھیک ہے وہ تقریباً ٹوئنٹی ٹو، ٹوئنٹی وان کے قریب ہوتے ہیں یا ٹوئنٹی وان یعنی جس کا بی ایم آئی ٹوئنٹی وان یا ٹوئنٹی ٹو آئے وہ بارڈی بہت فٹ ہوتی ہے یعنی وہ ایسی بارڈی ہوتی ہے جس میں جو دکھنے اور تولنے کے لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے اور تقریباً وہ بیماریوں سے بھی بیماری بھی اس میں نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر ایسا ویسٹ ہی نہیں ہوتا یا وہ بارڈی کے جو آرگنز ہیں وہ اتنے ہیلڈی ہوتے ہیں جس کا بی ایم آئی اسی کا ٹوئنٹی وان اور ٹوئنٹی ٹو آئے گا جس کے آرگنز پوری طرح اپنے ڈیویلپ ہوں گے اور اس کے علاوہ ان کے اوپر یعنی وہ گرمی کی وجہ سے یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے وہ پگلے ہوئے بھی نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ ان کے اوپر چکنائی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ پھیلے ہوئے بھی نہیں ہوں گے تو انہی کا بی ایم آئی ٹوئنٹی وان آئے گا تو اب ہم معلوم کرتے ہیں سپوس ہمارے پاس میس ہے ایک بندہ اس کا جو میس ہے وہ ہے تقریباً ایٹی کےجی یعنی میں ویلو پوٹ کر رہا ہوں میس ہے ایٹی کیجی اسی کلو گرہا ہوں یعنی ایک بندہ اس کا جو اس کا ویٹ کی ہے وہ ہے ایٹی کیجی اور جب ہم نے اس کی ہائٹ معلوم کی ہے سپوز وہ ہمارے پاس ہے فائیف پوائنٹ ایٹ یعنی پانچ فوٹ اور آٹھ انچ پانچ فوٹ اور آٹھ انچ اس کی ہائٹ ہے تو ہم اس کو پہلے میٹر ملے جاتے ہیں جہاں پر آپ نے ہائٹ کا یونٹ میٹر رکھنا ہے یہ فیٹ کے اندر ہے تو میٹر میں لے جانے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ فائیف پوائنٹ ایٹ کو 3.28 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ایک فیٹ کے اندر یعنی ایک میٹر کے اندر 3.28 فیٹ ہوتے ہیں یعنی ایک میٹر اگر لیندھ ہے اس کے اندر 3.28 فیٹ ہوتے ہیں جب میں اس کو اپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ویلیو آتی ہے وہ ہے تقریبا 1.76 میٹر یعنی ہم نے 5.8 کو 3.28 سے ڈیوائیڈ دیا تو ہمارے پاس میٹر میں ویلیو چلی گئے اور اب یہی ویلیو ہم یہاں پر پٹ کرتے ہیں ہائٹ کی جگہ پر ہم لکھیں گے 1.76 میں نے کہا تھا میٹر کا سکیئر لینا ہے یعنی ہم نے اس کا سکیئر لینا ہے تو 80 اور 1.76 1.76 کا جب ہم سکیئر لیتے ہیں تو وہ آتا ہے 3.112 اور جب ہم اس کو اپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 25.706 مطلب اس بندے کا بی ایم آئی 25 ہے اور میں نے آپ کو جو ویلیو بتائیے سٹنڈڈ ویلیو وہ ہے 21 22 راؤنڈ آباؤٹ تو اس اس کا 25 ہے جس کا greater than 25 22 سے زیادہ ہو بی ایم آئی ایسا بندہ ایسا انسان چکنائی اور اس کے علاوہ فیٹی مواد ایسے مواد جو جسم کو فربہ کرتے ہیں موٹا کرتے ہیں اور gastro troubleshooting ہوتی ہیں ان میں اور اس کے علاوہ ایسے مواد ہوتے ہیں جو body جو organs کی working کو کم کر دیتے ہیں تو ان کی وہ مقدار زیادہ ہوتی ہے یعنی اس کا بی ایم آئی 25 یعنی 22 سے زیادہ ہے یہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا وہ انسان دکھنے میں موٹا ہوگا لیکن تولنے میں بہت کم ہوگا یعنی آپ یہاں پر relation دیکھیں تو relation بی ایم آئی کا کیا ہے relation یہ ہے کہ mass بڑھے گا تو بی ایم آئی بڑھے گا یعنی بی ایم آئی mass کے بڑھنے سے ہوگا hide کے ساتھ اس کا inverse relation ہے تو یہاں پر سادہ سی بات کروں تو یہ ہی ہے کہ جس کا 22 سے زیادہ ہوگا بی ایم آئی وہ انسان چکنائی اور اس طرح کی مواد سے اس کی body بھری ہوگی اور جس کا بی ایم آئی less than 22 یا 21 ہوگا اور ایسے انسان جو ہوتا ہیں وہ اس کے آرگنز گرمی کی وجہ سے یعنی اپنا وہ size نہیں رکھ پاتے جس کی وجہ سے وہ mass ان کا نہیں ہوتا وہ weight نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ پوری طرح کام کرے امید آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ شکریہ